بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں مت کرتی ہوں گے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بات آپ کو بتاتی ہوں رمضان المبارک کی الحمدللہ آج کے بعد تیس دن بعد رمضان المبارک کا چاند پہلا دوزہ ہمارے ساتھ ہوگا رمضان المبارک ہمارے ساتھ ہوگا لیکن میری پوری کوشش ہوگی میں آپ سے اپیل کرنا چاہتی ہوں التجا کرنا چاہتی ہوں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے رمضان کے لئے کچھ وظائف آپ کو بتائے ہیں ہر روز کے وظائف ہیں وہ آپ پڑھنا ہے آپ نے سب میرے سسکرائبر جتنے بھی مجھے سننے والے ہیں انہوں نے رمضان میں یہ عبادتیں ضرور کرنی ہیں یقین مانے آپ جو پہلی عبادتیں آپ نے کی ہیں اور ان عبادتوں کو بھی کریں گے وہ بھی بہت پیاری ہیں لیکن جو اب جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی یقین مانے کریں تو پوری زندگی میں کبھی آپ نے نہ ایسے روزے رکھے ہوں گے نہ ایسے یہ باتیں کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گے بہت پیاری ہیں ضرور کیجئے گا مجھے بہت خوشی ہوگی دیکھیں آپ نے صرف کرنا کیا ہے آپ نے کہیں صرف رمضان کے جو عشاء کی نماز کا وظیفہ ہے میرا بہت دل کیا میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ روز کر سکتے ہیں تو روز بھی کریں اگر رمضان میں کر سکتے ہیں تو یہ ضرور کریں تو باوضو ہو کر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تین مرتبہ دروشی پڑھنا ہے دروشی پڑھے اور پھر گیارہ مرتبہ سورہ المائدہ کی آیات نمبر ایک سو چودہ کی تلاوت کریں ایک سو چودہ کی تلاوت کریں رمضان مبارک عشاء کی جب نماز ہوتی ہے نا تب ٹھیک ہے یہ عمل تب آتنے کرنا ہے تلاوت کریں اس کے بعد دوبارہ سے تین مرتبہ دروشی پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگیں گے جو بھی دعا کریں گے الحمدللہ الحمدللہ وہ دعا قبول و منظور ہوگی علماء اکرام کے مطابق اس وظیفے کے لئے درود ابراہیم کی تلاوت بھی کی جاتی ہے جبکہ چھوٹے اور مختصر درود ابراہیم کی تلاوت بھی پڑھے جا سکتے ہیں تاہم وظیفے کے لئے ضروری ہے کہ اسے پورے یقین کامل کے ساتھ باوضو ہو کر کریں اور جس میں جو مانگنا ہے جس میں بھی کیسی بھی بات ہیں کیسا بھی دل ہے یقین مانیں یہ عمل کریں الحمدللہ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت دیجئے گا اپنا یاد رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور رمضان کے چھوز سائف آپ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے آپ سے وعدہ لیا جائے گا کہ آپ ضرور ہو کریں گے اجازت دیں اللہ حافظ